بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں جی کاثر محمود آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نورکولنگ سینٹر امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خریر سے ہم سب خیر خریر سے رکھیں آج کی ویڈیو جانا ہٹاچی واشی مشین پر اس کی جو آنا سپینر کی موٹر چین کریں گے آپ ابھی کام شروع کرتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ موٹر ہے یہ سپینر کی ابھی اس کو کھولیں گے یہ جی ہم شروع کرتے ہیں کھولنی یہ جی ہم نے یہ جی ہم نے کھول دی ہے حراج کا اس کے مصمار کھول دی ہیں سارے کھولیں گے پیچے 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 اس کو ہلکا ہلکا پشت کرنا ہے اندر توڑنا نہیں ہے آرام آرام سے ہلکا ہلکا کیونکہ اس کو نکالنا ہے پھر اسی کو دوبارہ لگانا ہے یعنی اسی پاؤں پر ٹھیک ہے نا یہ دو ہم نے نکال لی ہے اور ایک رہ گئے اور اس کے لیے لگا ہوا ہے اکرا ٹھیک ہے نا اگرے کی وجہ سے جو ہے نا ساہت ہے موٹر جی ہم نے نکال لی ہے تو ابھی دوسری لگائیں گے یہ دوسری موٹر ہے جو ہم ابھی جوانے لگانے لگے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ یہ بھی ہماری دکان ٹائٹس ہے جی یہ ہمارے مہمان آگے ہیں جانے ڈالا ہوا ہے ہم نے یہ 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 بھی دوسری لگائیں گے موٹر ہم ہمیں ہم نے پوہوں اس کے بٹھا لیے ہیں اور آگے جب ہم جائیں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں ہاں جی اس کے پوہوں لگانے کا طریقہ یہ ہے اس طریقے سے یہ کھولی تھی نا یہ گھٹیاں جو ہیں اسی طریقے سے لگا دینی ہے اور یہ بھی ایسے یہ دیکھیں آرام سے پیشکاس کے ساتھ دبا کے باہر نکال لینی ہے ویسے آپ لگے رو نہیں لگیں گی اس طریقے سے ہی لگیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ نیچے والا تو ہمارا کمپلیٹ ہوا ابھی اوپر کر دیں یہ ہم بٹھا رہے ہیں ساتھ یہ ابھی ہم سکرول لگائیں گے باڈی کے ساتھ اس کی فیٹنگ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اس میں آنے چاہیے آپ دیکھ رہے ہوں گے جو بوڈی کے اندر سراح ہے یہ پلاسٹک اس کے اندر جانا چاہیے پھر یہ آپ کا بلکل پرفیکٹ بیٹھے گا ٹھیک ہے نا یہ دیکھ لیں اس طرح اچھے طریقے سے بٹھا گے اور پیر جو ہے نا اس کے پیچ لگانے ہیں یہ فرنٹ والل لگا رہے ہیں اور پیچھے بھی لگا لیا ہم نے چلو ابھی آ دیکھیں یہ دیکھنا ہے جی نیچے والا جسا کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے نا تو ابھی ہم اس کا ڈریئر وغیرہ جو ہے نا لگاتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں جی اس کی شافٹ کے اوپر نا یہ ڈریئر کی شافٹ کے اوپر بہت کچھ رہا ہے ٹھیک ہے نا لہذا ہم جو انہیں اس کو ساف کریں گے یہ پخاخ لگائیں گے آئل وغیرہ اور اس سے جو انہیں اس کو اس طریقے سے ساف کر لیں گے بعد میں کپڑے کے ساتھ ساف کریں گے بلکل جو نا چمک جائے گا اس طریقے سے اس کے اوپر بلکل ریگ مار نہیں مارنا ساف کرنے کے لئے آپ ریگ مار ماریں اور پھر یہ کٹنے والا بان جائے گا پھر یہ سوفا دستی کٹے گا جو اس کے اوپر بس چلتا ہے نا وہ کٹ دے گا اگر ریگ مار مارے گا جب اس کا ڈریئر فٹ کرنا ہے نا تو اس سے پہلے آپ نے اس جگہ پہ اچھی طرح دیکھ لینا اگر کوئی مٹی ہے کچھ چیز جمع ہوئی ہے اس جگہ پہ یہ تو یہ نکال دینی ہے کیونکہ پانی ادھر رکھنا نہیں چاہیے اس جگہ پہ ٹھیک ہے نا اگر پانی رکھے گا تو پھر پانی رکھ کے موٹر کے اوپر جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی ڈریئر فٹ کریں گے ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آٹھ نمبر نٹ ہے اس میں پھولی کے ساتھ اور اوپر سے ہمیں ڈریئر ڈال دی ہے ہلکیل کے شاہ فٹ کم آکے اس کا جو ہے نا وہ جگہ لے کے آنے ہی ہے جہاں یہ نٹ ٹیٹ ہونا ہے تو پھر نٹ ٹیٹ کھا ٹھیک ہے ابھی ہم نٹ ٹیٹ کریں گے ہم نے لے آئے ہیں اس جگہ پہ اس کو یہ اس کا ہم کلپس لگائیں گے اس کا یہ ہی کنیکشن ہے ٹھیک ہے ہو گیا یہ تو باقی ہم یہ بھی بریکیں تار لگائیں گے یہ بریکیں بھی تار لگائیں اور اور یہ ہم نے وائر لگا دی ہے اس کی ابھی چالو کریں گے چیک کریں گے چالو کریں گے یہ اکشاریا ابھی آریا نیچے یہ پوائنٹ پوائنٹ جو پانچ لے رہی ہے اور یہ پروفیکٹ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے جو امپیر اور یہ دیکھیں موٹر بھی چل رہی ہے یہ اوپر سے بھی چل رہی ہے ٹھیک ہے یہ بریک لاتے ہیں یہ ہمارا آخری سٹیپ تھا اس کا جو یہ گھٹا لگا دی ہے ہماری جو انا واشر مشین جو انا کمپلیٹ ہوئی یہ ڈرائر کا پروسیجر ڈرائر کی موٹر چینج کر دی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر لائک سکرائب لازمی کرنا تو اوپر خدا ہو